جن کے خلاف حکومت پڑی ہوئی ہے ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے لیکن جن کے ساتھ حکومت کھڑی ہوئی ہے ان کو مل رہا ہے اور وہ جو بی جی پی کے بڑے بڑے نیتا جو ہیں انوراک تھاکور ہیں کپل مشرا ہیں پرویش ورما ہیں ایسے لوگ جو کہ کھلے عام جو ہے بول رہے تھے ان کے ویڈیو موجود ہیں ہر زکر موجود ہیں ملک کے اندر موجود ہیں ملک کے باہر موجود ہیں بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر سب موجود ہیں تو ان کے خلاف سے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو بلایا ت تک نہیں کیا ان سے انٹرگویشن بھی نہیں ہے پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں پر یو اے پی بھی لگا دیا گیا جو جو ان کے نزدیک زیادہ خطرناک تھے جو کانسپیرسی کیس بولتے ہیں تو ان کو تو ایسے بھی نہیں ملتی ہے ان کو تو یہ سب حکومت کا رویہ ہے اور کہیں پر بھی پورے ملک میں ساتھ آٹھ سو جگہ پہ جو جو ہو رہے تھے آہ شاہین باگ کے نام سے جو ہرپورٹس کہیں پر دنگا نہیں ہوا دنگا اگر ہوا تو دوسرے لوگوں نے کیا ان کو مار پیٹ کیا پول تو انہوں نے خود کچھ بھی نہیں کیا اس کا جو بنیادی مقصد ایک تو انہی مسلمانوں کے سبق سکھانا تھا کہ تم یہ سمبت کرو لیکن اسی کے ساتھ جو جو انٹی سی اے جو پرٹسٹ ہو رہے تھے شاہین باگ کے نام سے پورے ملک میں اس کو بدنام کرنا تھا ڈلی دنگے افر اسلام صاحب ہیں جو دلی مائنورٹی کمیشن کے ادھیاکش بھی رہے ہیں اور ورش پترگار ہیں اور ان کے ذریعے ایک ریپورٹ بنائی گئی تھی دلی دنگوں کے وقت فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ اس کو لے کر کیا آگے پوری کارروائی ہوئی کیا کہنا چاہیں گے دو سال پورے ہو رہے ہیں کیا انصاف نہیں مل پا رہا ہے اور اس کے ساتھ یو اے پی اے میں بہت سارے لوگ ابھی تک سلاحوں کے پیچھے ہیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہے نہیں بلکل دیکھئے جن کے خلاف حکومت پڑی ہوئی ہے ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے لیکن جن کے ساتھ حکومت کھڑی ہوئی ہے ان کو مل رہا ہے ان کو دو تین ہفتے میں دو تین مہینے میں ان کو بیل مل گئی گھر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی جو ہے نورثیسٹ کے اندر بہت سے پوسٹر جو ہے بی جی پی کے جو لوگ انہوں نے لگائے ہیں صاحب ہم جیل گئے تھے اس کے لیے اتنے دن ہم رہے اور آج بیل پہیں ہم کو ٹکٹ دو اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے لیکن کتنی جلدے ان کو بیل مل گئی اور دوسرے لوگ جو دو دو سال سے بیٹھے ہوئے اندر ان کو نہیں مل رہی ہے ان کو تو اس لیے کہ یہ حکومت کا بلکہ حکومت کا جو 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 وکیل ہوتا ہے جو وہاں پہ جو وکیل حکومت کا ہوتا ہے جو پی پی ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جج سے کیا کہتا ہے اجاز اس کی سنتا ہے پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں پر یو اے پی بھی لگا دیا گیا جو جو ان کے نزدیک زیادہ خطرناک تھے جو کانسپیرسی کیس بولتے ہیں تو ان کو تو ایسے بھی نہیں ملتی ہے ان کو تو یہ سب حکومت کا رویہ ہے اس لیے کہ وہ اصل میں بات دیکھئے جو سارا جو یہ جو کانٹ ہوا تھا جو بھی ہوا تھا اس کا جو بنیادی مقصد ایک تو انہی مسلمانوں کے سبق سکھانا تھا کہ تم یہ سمت کرو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو جو انٹی سی اے جو پروٹسٹ ہو رہے تھے شاہین باق کے نام سے پورے ملک میں اس کو بدنام کرنا تھا کہ دیکھو یہ دنگائی لوگ ہیں یہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں یہ جو کہ بلکل جھوٹ بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کی کوئی نیت نہیں تھی اور کہیں پر بھی پورے ملک میں ساتھ آٹھ سو جگہ پہ جو جو ہو رہے تھے شاہین باق کے نام سے جو پروٹسٹ کہیں پر دنگا نہیں ہوا دنگا اگر ہوا تو دوسرے لوگوں نے کیا ان کو مار پیٹ کیا پولیس نے بھی کیا دوسرے لوگ دنگائی بھی آئے انہوں نے کیا انہوں نے خود کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ان کی پولیسی تھی کہ دیکھو ہماری پولیسی کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے ان کو سزا دینا ضروری ہے یہ یہی سی سیدھی بات ہے یہ آپ نے ایک بات کہیں کہ سرکار کا جو وکیل ہے وہ اس کا بہت اہم بھومکہ ہوتی ہے زمانت کے لیے خاص طور سے کس طرح سے وہ اپوس کرتا ہے یا جس کو زمانت دیانی ہوتی اس کا اپوس نہیں کیا جاتا تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار بھی انوال کیونکہ دلی سرکار کے وکیل نہیں دلی سرکار کے وکیل نہیں ہے نا دلی سرکار نے بہت کوشش کی ان کا اپنا وکیل ہو لیکن چونکہ دلی میں اصلی حاکم جو ہے وہ ال جی ہے پہلے بھی تھا بعد میں انہوں نے ایک قانون بنا دیا جس کے تحت اور بھی زیادہ واضح ہو گئی بات تو یہ سارے وکیل جو ہیں یہ سب ال جی نے مقرر کیا ہے دلی سرکار نے نہیں کیا ہے دلی سرکار نے کئی بار کوشش کی کہ یہ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارے سر کے اوپر سے جو یہ لوگ مقرر ہو بلکہ ہم مقرر کریں لیکن یہ وکیل ان کے نہیں ہے کسی کیسے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ پولیس کے وقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں فیضان کا جو معاملہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسے ہیں جس میں جو جو پیڑی تھے جن جو زخمی تھے ان کو ہسپیٹل جانے تک نہیں دیا گیا پولیس کے ذریعے اس طرح کے بہت سارے ساکش ہیں لیکن اس کے بہوجود کوئی اف آئی آر درجنا ہونا ان آفیسرز کے خلاف کیا کہا دیکھیں ان آفیسرز کے خلاف بھی نہیں ہوئی اور وہ جو بی جی پی کے بڑے بڑے نیتا جو ہیں انوراک تھاکور ہیں کبل مشرا ہیں پرویش ورما ہیں ایسے لوگ جو کہ کھلے عام جو ہے بول رہے تھے ان کے ویڈیو موجود ہیں ہر ذکر موجود ہیں ملک کے اندر موجود ہیں ملک کے باہر موجود ہیں بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر سب موجود ہیں تو ان کے خلاف سے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو بلائے تک نہیں گیا ان سے انٹورگویشن بھی نہیں ہوا ان کو تو یہ اس لیے کہ سرگار کی منشاہ نہیں ہے کہ ایسا ہو اور وہ لوگ جن کو کہ کہیں انہوں نے صرف ویڈیو میں کہیں دیکھ لیا کہ صاحب آپ کے چہرہ نظر آ رہا ہے بھئی آدمی چہرہ چو گیا اس کی بنیاد پہ اس کا نام جو ہے ڈال دیا گیا اس پر تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اور اس میں ہندو بھی شامل ہیں یہ بتا دوں آپ کو مسلمان زیادہ ہیں لیکن اس میں ہندو بھی شامل اس کے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن پولیس کا ایسی کام ہے کہ اصلی لوگ بچا کر کے کچھ دوسرے لوگ جو ہیں دکھانے کے لیے ان کو جو ہے ملزم تھارا دیا گیا کورٹ کے ذریعے کئی بار کہا گیا کہ اس میں انویسٹیگیشن کی جائے کپل مشرہ کا کیا رول تھا شروع میں بات سامنا آئی ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے ٹپڑی کی گئی کہ اف آ آ چوبیس گھنٹے میں درج کی جائے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا نہیں صحیح ہے بطلب وہی بات ہے جو میں دوبارہ دورا دوں کہ حکومت کی منشاہ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو حکومت ان کو بچا رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لیے کہ وہ حکومت کام کر رہے تھے یہ لوگ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے دلی منورٹی کمیشن کے چیئر میں رہتے ہوئے ایک اپنے فیکٹ فائنڈنگ کی تھی اس کا کیا اسٹیپس ہے کہ اصل میں جب یہ ہو گیا تو میں نے ایک مارش کو جو ہمارے ایک وزیر ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے تو ان کو لیٹر بھیجا ہاتھ سے بجوایا کہ یہ نہ ہو کہ دیر سے ملا اور وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا نو دن گزر گئے تو جب زیادہ گزر گیا تو ہم نے اپنے اختیارات کے استعمال کرتے ہیں اس لیے حکومت سے طرف ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا اس لیے کہ کوئی وہ ہائی کورٹ کے جج یہ سبیلنکورٹ جج لیا آتے وہ کرتے اس کی زیادہ ہوتی ہے تو جب انہوں نے نہیں کیا تو نو مارچ کو میں نے جو ہے چونکہ ہمارے پاس بھی اختیار جو ہے اس قسم کا جو ہے افیکٹ فائننگ کرنے کا ہے تو ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کمیٹی بنا دی اس لیے کہ ہم کو امید ہو کہ انہوں میں ٹوٹ گئی ہماری حکومت کچھ کرے گی تو حکومت نے واقعی کچھ بھی نہیں کیا تب سے آج تک بھی بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ سنٹرل گورنمنٹ نے کیا نہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیا جب کوئی کرنا چاہیے تھا سوائے ریلیف کے کچھ کام نہیں کیا ہماری جو دلی کی گورنمنٹ ہے ریلیف دیا اس ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس کے آگے بھی کرنا چاہیے اگر آپ ریلیف دے دیں لیکن اصلی مسلم گھوم رہے تو پھر کونسی ریلیف آئی ہے تو اس لیے ہم نے وہ کی اور وہ زمانہ بہت ہی بہت ہی یعنی تکلیف دے و خطرناک زمانہ تھا بہت زبدس لوگ ڈاؤن تھا دنیا بھر میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ ڈاؤن ہندوستان میں تھا چلنا پھرنا مشکل تھا اس کے باوجود بھی ہماری کمیٹی نے بہت محنت کر کے ان کو پرمیٹ دیا ہم نے کیا کہ دیا ہمیں کر کے بجاروں نے وہ ریپورٹ تیار کی اور ہمارے وہاں پہ انیس جولائی کو ہمارا کاریکال ختم ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی میں نے اس کو چھپوا کر کے اور اس کو ال جی کو اور سی ایم کو سب کو سب کو میں نے بھیج دیا اور دو دن کے بعد میڈیا کو بھی دے دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ چھپی ہوئی ہے اگر ایک سے ہم نے نہ چھپوایا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ کبھی بھی نہیں چھپتی ہو تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے کیا پورٹ میں اس کو وہ تو دیکھی دنیا بھر میں اس کا نوٹس لیا گیا دنیا بھر میں اس کا جائے یونٹی نیشن میں ہو جائے امریکہ کی جو جو کمیشن ہے جو اس میں یو سی آر ایف کیا کہتے ہیں اس کو وہاں پہ ابھی دو تین دن پہلے جو ہیمن رائیس واش ہے اس نے اسی پر اسٹوری بنائی ہے تو اس کو تو دنیا بھر نے اس کو لیا اس کو لیکن ہماری گورنمنٹ اس سے پریشان ہے اور کئی میٹنگیں بہت ہی ہائی لیول کی ہوئی کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے انہیں دلی گورنمنٹ نے نہیں بلکہ یہ دوسرے لوگوں نے کیا اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ال جی کی طرف سے یعنی پولیس کی طرف سے یہ ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر دے کہ اس ریپورٹ کو کسی بھی کیس میں داخل نہ کیا جائے مطلب اس کا کوئی نسل نہ لیا جائے اس کا یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ تو سرکاری ریپورٹ ہے یہ آپ ہی کی سرکار کی ریپورٹ کو سرکاری ریپورٹ ہے اس کو اس طرح سے وہ اس کو جاتے ہیں اس کا اثر ختم کر دیں اور اس کو کوئی استعمال نہ کر با ہے اس لئے کہ اس کا استعمال بہت اچھا ہو سکتا ہے بہت سے جو بجارے وکٹیم ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ بہت سی باتیں اس میں اور سیکوئنس اس میں سب سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے رائٹ کرایا وہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور جو بچارے جنہوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے اوپر سارا الزام ڈال دیا گیا ہے جو کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائیٹی میں اگر ایسا ہوتا ہے دو غزو الموتا ہے